آج کل دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے لوگ اب کس موت میت پر یا اس طرح کی چیزوں پر ممبتیاں جلا رہے ہوتے ہیں یہ ایک ہمارے ہاں چل پڑا ہے کہ ممبتیاں جلا دو تو اس میں پھر ایک رجان یہ ہو گیا ہے کہ اب عیسال سواب قرآن خانی ختم اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی اس کی جگہ پر لوگ جمعوں کا ممبتیاں جلا لیتے ہیں وہ دیکھر فضول جلا دو ہیں تو ناجائز ہے مال کا اس طرح پر حرام ہے اور اگر کفار کی نقا لیے تو اور دوری مسئبت آئی کہ ان کی مشابت غیر مسلموں کی نقا لی ہوئی تو یہ تو بلکل یہ تو فوری طور پر اسے توبہ کرنی ضروری ہے اور اس کو بلکل ختم کریں اس کے بلکل حصلہ افضائی نہ کریں حصلہ شکنی کریں اسلام نے ہم کو عیسال سواب کا اتنا پیارا طریقہ دیا ہے کہ ہم قرآن خانی کریں درود شریف پڑھیں محفیل میلاد کریں اور عیسال سواب کریں کھانا کھلائیں غریبوں کو تو یہ موت میت پر بلا وجہ جو محفیل جلائی جا رہی ہیں یہ ناجائزیں گناہ ہیں اسے سواب نہیں پہنچتا میت کو نہ میت کا کوئی فائدہ ہے نہ زندوں کا کوئی فائدہ ہے محفیل جلائی جاتی ہے اندھیرہ دور کرنے کے لیے موت میت پر یہ محفیل جلانا یہ شاید غیر مسلموں سے سکھا ہے تو یہ محفیل جلانے کا جو رجحان ہے یہ ہمارا طریقہ کار میں نہیں ہے لہذا تمام عاشقہ نے رسول کو چاہیے کہ ان چیزوں سے باہر آئے کہ یہ کسی کی موت میت یا کس طرح کی کسی واقعے پر کسی کی یاد میں یوں ممتیاں جلانا تو یہ اس کو نہ اس کو مدرائچ کیا جائے ہم کسی کے انتقال پر یا کسی کی اس طرح چیزوں پر ہم دعا کرتے ہیں فاتحہ کرتے ہیں قرآن خانی کرتے ہیں درود پاک پڑتے ہیں اس طرح حسال سواب کے جتماعت ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں نہ یہ ہمارے اظہارِ ہمدردی کا کوئی طریقہ ہے لوگ اظہارِ ہمدردی کا بھی یہاں ہو ستے کوئی تصور نکال لیتے ہیں تو اظہارِ ہمدردی کے لیے اس سے یادت کی جائے اس سے تعذیت کی جائے اس کے لیے دعا کی جائے اس طرح سواب کیا جائے ممبتی جلالگر کوئی اظہارِ ہمدردی نہیں کیا جاتا ممبتی جائے